بڑے ہر آپ کو بتائیں کہ لاہور میں بینہ ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے خلاف ایکشن جاری ہے آٹھ روز کے دوران شہر کے مختلف علاقوں میں ایک لاکھ اکتیس ہزار چھہ سو ستر افراد کو لگ بھگ دو کروڑ تریسٹھ لاکھ چونتیس ہزار روپے کے چالان تھامائے گئے سنتیس ہزار پانچ سو بہتر موٹر سائیکلوں کو بند کیا گیا لاہور سے آپ کو دکھاتے ہیں ہستین جوہدری کی رپورٹ بنا ہیلمٹ شہراؤں پر موٹر سائیکل سواری کی حوصلہ شکنی کے لیے سٹی ٹیفک پولیس لاہور سرگرم ہے آٹھ روز میں فروزپور روڈ، جیل روڈ، علامہ اکبال روڈ، مال روڈ اور مین مولی وارڈ گلبرگ سمیش شہر کی مختلف شہراؤں پر کاروائیاں جاری ہیں پولیس حکام کے مطابق ہیلمٹ نہ پہنے والوں کے خلاف ایکشن کے دوران آٹھ دنوں میں ایک لاکھ اکتیس ہزار چھے سو ستر افراد کو تقریباً دو کروڈ، تریسٹھ لاکھ چونتیس ہزار روپے کے چالان کیے گئے فور ایٹی فور پچھلے سال ٹریفک آسات میں اپنی جان سے گئے جبکہ مرڈرز کی تعداد چار سو ناسی تھی ٹریفک ایکسیڈنٹس نمبر ون کاؤز ہے جس کے سے لوگ اپنی جان سے جا رہے ہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ اس نمبر کو کم سے کم کیا جائے اور کوئی بھی شہری ٹریفک آسات میں اپنی جان سے نہ جائے ہیلمٹ کی پابندی پر سخت عمل درامت کے دوران صرف مال لوڈ پر ہیلمٹ پہنے موٹر سائیکل سواروں کی تعداد میں چالیس فیصد اضافہ ہوا شہری بھی پابندی کو خوشائن قرار دیتے ہیں ہیلمٹ سیفٹی کے لیے ہے پلس یہ اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کم از کم ہیڈ انجری سے تو بندہ بچ سکتا ہے پولیس حکام کے مطابق آٹھ دنوں میں سینتیس ہزار پانچ سو بہتر موٹر سائیکلیں تھانوں میں بند کی گئیں کیمرمین مزمل کامران کے ساتھ حسنین چودری ہم نیوز لاہور